پچھلے پندرے سال میں پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ دشتگردی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس لئے ہم جیسے بہادر خواتینوں نے یہ حمد کر دی کہ ہم پولیس جوئن کریں گے میرا نام پری ہے اور ہماری ایلیٹ پولیس فورس کا حصہ ہو میرا نام سیونیزہ ہے اور ہماری ایلیٹ فورس کا حصہ ہو میرا نام سمیرا ہے اور ہماری ایلیٹ فورس کا حصہ ہو اور جب ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو کل برکے میں جاتے ہیں کہ ہماری پہچان نہ ہونا کہ یہ پولیس واری ہیں اس لیے کہ ہم ادھر ٹارگیٹ کے لئے بہت زیادہ آئے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے یا ڈولی نکلتا ہے اگر وہ جوٹی کے لئے نہیں نکل سکتے یا تعلیم کے لئے نہیں نکل سکتے لیکن ہماری گھر والوں کا سوچ نہیں ہے اس انٹیٹوٹ میں جو لڑکیا اور لڑکیا ہے وہ ایک جیسے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم چاپا میں یا سرچ اپریشن میں سب سے پہلے اندر انٹری ہم کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں کے خواتین پردہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اندر جاتے ہیں پھر اس کے بعد مل ازرات انٹری کرتے ہیں جیسے ہی یہاں سے یہ پاسلت ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم سنسٹیو ایریا میں بھیج لیتے ہیں اور وہ فرنٹ لائن میں ڈیپلائے ہو جاتی ہیں اور تمام آپریشنز کو سپیر ہٹ کرتی ہیں پہلی دفعہ جب میں ہیوی ویپن پر فائر کر رہی تھی تو مجھے بہت ڈر لگا لیکن جب ایک دفعہ فائر کر دیا تو مجھے بہت مزا آ گیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ کلاس میں میں نئے نئے باؤں کے بارے میں اس لئے سکھنا چاہتے ہوں کہ ایک دشتگرد نئے نئے چیزیں بنا رہیں گے اس لئے ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ اس کو کم کس طرح ناکارا کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کلون نمہ بیڈ ہے تو اس بیڈ میں انہوں نے وکٹم سسٹم کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آئے یا کوئی بچائے اور اس کو اٹھائے جیسے ہی اٹھائے گا تو یہ آپ لوگوں نے آواز تنیا یہ آواز جو ہے یہ ڈیٹونیٹر کی آواز ہوگی یہ نہیں کہ یہ اپنا سرکٹ کمپیٹ کر کے بلاسٹ کرے گا بم سوڑ کا ساٹھ کلو گرام وزن ہے اور جب وہ وزن میرے کندوں پر پڑتا ہے تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنے اور مجھے کتنی ذمہ داری سونتی گئی ہے آئی ڈی کے سامنے جو میں جاتی ہوں تو مجھے ڈر بلکل نہیں لگتا کیونکہ میری نظر اپنی عوام پہ اور اس کی زندگیوں پہ ہوتی ہے میں نے ان کی افادت کرنی ہے ان کی زندگی بچانی ہے پاکستان کا زیادہ تر ایسا عواجی جو ہیں وہ عورتوں پہ مجھتے ملے اگر ہم کے بیٹیاں آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ تو ترکی میں بہت پیچھے رہ جائیں گا پاکستان کا زندگی پاکستان کا زندگی پاکستان